ایک آدمی جب تک اس کے اندر اپنی عزت کا احساس ہے نا تو اس کو بے عزتی بڑی بڑی لگتی ہے لیکن جب بندہ خود ہی گھڑیا ہو جائے اور اپنے اندر سے عزت کا احساس ہی ختم کر دے تو پھر اس کو بے عزتی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پھر اس کی جتنی مردی ہوتی رہے وہ کہاں پھر کیا میں ہوں یا ایسا تو غیرت کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے میں غیرت نہیں ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ حدیث و مارک ہے کہ دیوس آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا دیوس کون ہے جس میں غیرت ہی نہیں ہے اس کی بیوی اس کی بیٹی اس کی بہن اس کی ماں اس کے محرم رشتے دار جو مردی اس طرح کے غیر مردوں سے تعلقات رکھیں یا بے حیائی کا کوئی کام کریں ان کو فرق نہیں پڑتا ان کو احساس ہی نہیں ہوتا یہ دیوس ہیں حدیث و مارک میں جو فرمائے اور ان کا فرمائے کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے یہ جنت میں نہیں جائیں گے تو غیرت جو ہے یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے اس کا غلط اگر کسی جگہ کوئی استعمال ہوتا ہے غیرت کے نام پر قتل کر دیتا ہے وہ ایک اپنی جگہ غلط چیز ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی شیعہ کا اگر بہت غلط استعمال ہو رہا ہے تو فی نفسی میں شیعہ غلط ہو جائے غیرت مند ہونا یہ مسلمان کی صفات میں ایک صفت ہے یہ اس کا بازمیر ہونا اس کے ضمیر کا زندہ ہونا اس کا اپنے گھر کی شرم و حیاء کے معاملات کے اندر کانشس ہونا اور اس کے بارے میں فکر مند ہونا یہ قرآن کا حدیث کا دین کا حکم ہے تو یہ جو لوگ بول دیتے ہیں جی معصوم بچے بچیاں مل لیتے ہیں یہ پرابلم غیرت ہی کا ہوتا ہے کہ وہ جب سائیڈے میں ہو جاتی ہے تو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن جب تک غیرت اور ضمیر زندہ ہے تب تک یہ چیرے بہت بڑی لگتی ہیں موسیقی